بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین سردیوں کی آمد آمد ہے اور اس کے اندر ایک سبزی ایسی ہے جو سب سے زیادہ کھائی جاتی ہے اور وہ ہے ساغ آج میں ساغ لگانے والا ہوں وہ بھی پلاسپکی ٹوکریوں کے اندر یہ کب لگایا جاتا ہے کس طرح لگایا جاتا ہے اور کب اس کے بی جرمنیٹ ہوتی ہیں کتنی دیر کے بعد اس کو آپ ہارویسٹ کر سکتے ہیں یہ ساری انفرمیشن آپ کی اس ویڈیو کے اندر ملے گی آپ نے یہ ویڈیو لاسٹ تک دیکھتے رہنا ہے اور آئے شروع کرتے ہیں کس طرح لگانے میں بتاتا ہوں آپ کو اچھا یہ ناظرین پلاسٹک کی ٹوکری ہے اس کے جو سراغت ان کو میں نے پلاسٹک کور کے ساتھ اس کو کور کر دی ہے کیونکہ اس میں مٹی باہر آ سکتی تھی یہاں سے کور کر دی ہے اس کور کرنے کے بعد یہ جو میں نے مٹی ہے نا اس میں 50% کمپوسٹ ہے اور 50% گارڈن سول ہے اس کو مکس کیا ہوئے وہ اس کے اندر ڈالتے ہیں اور اس میں بیچ لگاتے ہیں یہ ساٹھ ٹوکڑیوں میں نے مٹی باہر لی ہے اب ان کے اندر بیچ لگاتے ہیں یہ میں نے یہاں پہ رکھتی ہیں یہ ناظرین بیچ ہے میرے پاس اس کو آپ دو طرح سے لگا سکتے ہیں ایک طور سمپل سپرنکل کر سکتے ہیں دوسرا آپ اس کو نہ تھوڑے فاصلے بعد لگا سکتے ہیں میں فاصلے میں لگانے والا ہوں ایک میں یہاں پہ لگاؤں گا ایک یہاں پہ تقریباً چار انچ کا فاصلہ بن جاتا ہے پھر اس طرح یہاں پہ یہاں پہ اور پھر اسی طرح سیم یہاں پہ یہ تین بیچ اس کے اندر لگائیں گے ایک لائن میں اور ہر سوراک میں تین تین چارچر بھی ڈال دیں اور پھر اس کو مٹی کے ساتھ کور کر دیں بیچ لگانے کے بعد آپ نے شاور کے ساتھ اس کو پانی دے دینا ہے اچھا ناظرین نے یہ سرسوں کا ساغ لگائے ہوئے آج آٹھ دن ہو گئے ہیں پلاسٹک کی ٹوکریوں میں نے لگایا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کی کتنی زبردست گروہ ہوئی ہے ہنڈرڈ پرسن اس کے سارے سیڈ جو ہیں وہ گروہ کر گئے ہیں اب کچھ جگہ بھی اس کے جو پودے ہیں وہ زیادہ نکل آئے ہیں اس کو ہم تھوڑے سے نکال کے ایک ایک دو دو پودے رہنے دیں گے باقی ہم نکال دیں گے وہاں سے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کتنے سارے پودے نکلے ہوئے ہیں دیکھیں تو اس میں سے آپ یہ والا نکال دیا ہے میں نے یہاں دو میں رہنے دوں گا اور باقی سارے کے سارے میں نے نکال دیا ہے ان دو میں سے بھی ایک کو رہنے دیں گے تھوڑا سا براہ ہو لینے دیں نا ایک رہنے دیں گے باقی ہم نکال دیں گے یہاں سے بھی موسیقی 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 اس کی گروہت کو مزید بہتر بنانے کے لیے ہم کمپوسٹ کا استعمال کرتے ہیں ابھی اس کو میں کمپوسٹ دالنے لگوں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں موسیقی 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 فیٹیلائزر بہت ضروری ہوتی ہے تو کوشش کریں کہ ہر دوسری ہفتے کے بعد اس کو لازمی ڈالیں آپ اس سے گروہت بہت اچھی ہو جائے گی جیتو ناظرین جو سرسو کا ساگ ہم نے لگایا تھا پلاسٹکی ٹوکریوں کے اندر اب اس کو ہم ہارویسٹ کرنے لگی ہیں انتہائی زبردست اس کی گروہت ہے کسی قسم کا کیمیکل اور ہم نے سپریے کا استعمال نہیں کیا ہے صرف کمپوسٹ کا استعمال کیا ہے تو آپ لوگ بھی جب اپنے گروہ میں لگائیں تو کیمیکل کا استعمال نہیں کریں صرف کمپوسٹ اور مٹی کا استعمال کریں تو انتہائی زبردست گروہت ہوتی ہے یہ ہم نے پلاسٹکی ٹوکری کے اندر لگایا ہے اور مٹی بھی اس میں اتنی زیادہ نہیں ڈلتی لیکن پھر بھی اس کی گروہت بہت زبردست ہے اب ہم اس کو ہارویسٹ کرتے ہیں موسیقی موسیقی یہ سواگ ہے اس کے پودے اگر آپ مزید بری کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر اس کو اس سائز میں پکایا جائے تو اس کی ٹیسٹ میں اضافہ رہتا ہے بڑی زبردست اس کی ٹیسٹ آتی ہے اور کھانے کا بڑا مزا آتا ہے اور پکتا بہت اچھا ہے یہ سائز اس کا تو میں اس کو ہارویسٹ کر لیتا ہوں یہ چیک کریں کیا بہترین سائز ہے اس کا ایڈیال سائز ہے یہ والا موسیقی 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 یہ پنجاب کی سب سے مشہور سوگات ہے تو اگر کوئی پنجابی خاندان میں رہتا ہے تو اگر اس نے ساغ نہیں کھانا ہوتا تو گروہل اس کو گھر سے باہر نکال دیتی ہے موسیقی موسیقی یہ سارا کسارا ناظرین میں نے یہاں سے ہارویسٹ کی ہے اور بڑی زبردست اس کی گروہت رہی ہے آپ چیک کر سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ بھی اپنے گروہ میں لگانا ساتھ چاہتے ہیں کوئی بھی چیز آپ کے پاس مجود نہیں ہے آپ یہ ٹکڑیوں کا استعمال کر سکتے ہیں پلاسٹک کے طوروں کا استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے کھانے کے لیے اپنے سبزیاں گا سکتے ہیں اور وہ بھی ہیلڈی یعنی گندے پانی والی سبزیاں نہیں گندی سپری والی سبزیاں نہیں اورگینک سبزیاں گروہ کر سکتے ہیں اور اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے بیل آئیکن کلک کر لینا ہے تاکہ ہر لیٹس اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتے رہے اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ آفیس موسیقی